اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی ایڈوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں پندرہ سفر المزفر کے دن کا ایک بہت ہی آسان عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کے کرنے سے اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا ہر خواہش کو پورا کرے گا ہر دعا کو قبول کرے گا آپ کو ہر نیک مقصد میں کامیابی ملے گی آج کا وظیفہ قلمہ تیجبہ پر منحصر ہے اور قلمہ تیجبہ کی بہت زاری فضیلت ہیں فضائل و براکات ہیں آپ اگر ان تمام فضائل و براکات سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس عمل کو اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر مصلہ دار بارش کی طرح ضرور بڑھسے گی سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ قلمہ تیجبہ کی مختصی فضیلت بیان کرتی ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف دیکھ کر قلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو نہ قبر میں وحشت ہوگی نہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہر وقت قلمہ پڑھنے والا بکشا جائے گا اگر ایک پلڑے میں قلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے قلمے ساری زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو قلمے والا پلڑا وزنی ہوگا اتنی زیادہ فضیلت و براکات ہے قلمہ تجربہ کی ایک آدمی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت گناہگار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا بارش کے کترے وہ شخص کہنے لگا میرے گناہ زیادہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت اس نے کہا اللہ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو شخص قلمہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور بخش دیا جاتا ہے ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے اور جنت کی کنجی قلمہ تجربہ ہے قلمہ تجربہ پڑھنے سے جہنمی جنتی بن جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جگہ ارشاد مبارکہ ہے جو شخص وضو بے وضو قسرت سے قلمہ پڑھتا رہے گا تو اللہ کریم اس کے لئے جہنم کی آگ حرام کر دے گا اور جو رات دن میں ہزار مرتبہ قلمہ پڑھے گا اس کو سات چیزیں ملیں گی نمبر ایک سکرات کی موت آسان ہوگی نمبر دو دنیا سے با ایمان جائے گا نمبر تین قبر کشادہ ہوگی نمبر چار قبر میں منکر نقیر کو اچھی صورت میں دیکھے گا نمبر پانچ اس کے نامائی مال داہیں ہاتھ میں دیے جائیں گے نمبر چھے اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا یعنی بھاری ہوگا نمبر سات پل سیرات سے وہ بجلی کی طرح گزرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زندگی میں ستر ہزار مرتبہ قلمہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ دوزہ کی آگ کو اس پر حرام فرما دیں گے اور جو ہر روز سو مرتبہ قلمہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا اتنی زیادہ فضیلت و براکات ہیں قلمہ تجربہ کو پڑھنے کی آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اس وظیفے کو جو بندہ کر لے گا انشاءاللہ وہ ان تمام فوائد سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس وظیفے کو آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے دعاوں کو قبول کروانے کے لیے ہر نیک مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے آج میں نے آپ کو قلمہ تجربہ کی فضیلت فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتلائے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ان پر عمل کریں اور اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوں اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائیں اپنی قبر کو بھی بہتر بنائیں اور نیکیوں کو بھی بڑھائیں جنت میں اعلیٰ دراجات بلند کروائیں انشاءاللہ جو بندہ اس وظیفے کو کرے گا اس کی دنیا بھی بہتر آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا اینام ہوگا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا وقت کی نذاکت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہت سانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے اس چینل پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں پندرہ سفر المظفر والے دن پورے دن میں کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے آپ اس وظیفے کو سفر المظفر کے پورے مہینے میں یعنی جتنے دن رہ دے ہیں ان دنوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پورے سال میں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جو بندہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ سب سے بڑی بات اس کی قبر کشادہ ہوگی اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا اس کی آخرت بہتر ہوگی رب کریم کی بارگاہ میں اس کے دراجات بلند ہوں گے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا منکر نکیر خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لائیں گے اس کے علاوہ دنیا میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ویرد کرنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے خواہش کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے قبر کو روشن کرنے کے لیے منکر نکیر آپ کے پاس خوبصورت شکل میں آئیں اس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور جو بندہ چاہتا ہے بروز قیامت اس کا نامہ ایمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور نیکیاں بڑھا دی جائیں تو وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں چھوٹا سا عمل ہے اس کے فائدے براکات سن کے آپ خود حیران ہوں گے اور آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہونے کی خواہش بھی آپ کے دل میں ہوگی کہ ہم اس عمل کو کریں اور یہ تمام فائدے حاصل کریں نمبر دو پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں یعنی گھر میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں اتنی آپ نے خجوریں لینی ہیں ان خجوروں پہ آپ نے ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا ہے اولا کے درود پاک پڑھ کے خجوروں پہ پھونک مار دینی ہے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور اللہ سے اپنے رزق کے لیے دولت کے لیے کاروبار کے لیے مرتبے کے لیے قامیابی کے لیے عہدے کے لیے بندشوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیرے رضا کے لیے کیا ہے اپنی رضا میں مجھے راضی فرما اس عمل کو یا اللہ میں نے رزق اور دولت میں خوشادگی کے لیے کیا ہے رزق دولت میں خیر و برکت اور اضافے کے لیے کیا ہے مولا اپنے خزانے سے عطا کرنا کسی کا مختاج نہ بنانا اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت جب بندے پر برستی ہے تو بے بہا برستی ہے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کب تک کے لئے اللہ نیگے بان